چنار فری ڈائلیسس سینٹر بھمبر آزاد کشمیر کے فنڈ ریزنگ کی تقریب کا احتمام نیلسن کے مقامی ہال میں کیا گیا جس میں مقامی لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی دوہزار آٹھ میں شروع ہونے والے سینٹر میں گردوں کے مریضوں کو فری ڈائلیسس کی سہولت مہیا کی جاتی ہے سوال اسے دیکھئے ہمارے نمائندے شکیل سلام کی ریپورٹ نیلسن کے ایک مقامی ہال میں کشمیر دوست انجمن فلاو بیبود کے تحت بیمبر میں فری ڈائلیسس سینٹر کے لیے فنڈ ریزنگ کا احتمام کیا گیا جس میں علاقہ بر کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور دل کھول کر اتیاد دیئے محمد اسلم بن ڈالوی نے مہمانوں کا خیر مقدم کی رب زوجلال کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھ سمیت یہاں حاضرین جتنے بھی آئے ان سب کو منتخب کر لیا کہ اس کی راہ میں کچھ نہ کچھ اس کی دی ہوئی دولت میں سے اس کی راہ میں صرف کیا جائے خرچ کیا جائے اور میرا یہ خیال ہے کہ جب جو بھی مریض وہاں ڈائلیسس کے لیے جائے گا وہ انشاءاللہ ان سب کے دل سے ان کے لیے دعا نکلے گی بہت اچھا پروگرام تھا بہت اچھا دوست نے ریسوانس کیا اللہ تعالیٰ ان کے عزت میں عبرو ممال میں مزید برکات جو ہیں وہ ڈالیں اور پیدا کریں کشمیر دوست انجمن فلا بیبود کے صدر چودری غلام آمن نے جنار فری ڈائلیسس سنٹر کے ترقیاتی کاموں پر تفصیل سے بات چیت کی شہر میں اپنے ڈسٹک میں ڈائلیسس کے مریضوں کو دیکھا دوہزار چھے میں دیکھا اور صبح پھر ترغیب دی ڈاکٹر تارک نے مجھے اور اس پہ میں کوشش کی اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا آغاز پھر جو ان کی مشکلات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اس ڈائلیسس سنٹر کا آغاز ہم نے سپٹمبر دوہزار آٹھ میں کیا تقریب کے صدر ماسٹر چودری چنندین نے منتظمین کا شکریہ ادا کیا سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ کیونکہ صرف اور صرف انسانیت کی خدمت ہے اور دکھی انسانیت کی خدمت ہے اس میں جتنے آتھ شامل ہو جائیں گے چودری صاحب کے آتھ کو مضبوط کریں اور لوگوں کے لیے فائدہ منتظمت ہونے کی کوشش کریں مرسا جان ریٹائیڈ مال افسر بھمبر اس تقریب کے مہمانے خصوصی تھے علاوہ قرآن پاک اور ناتیہ کلام کے بعد نوجوان ادنان عارف اور سابق میر کونسل ندیم آمد نے انگریزی میں خطاب کیا جو کچھ یہ یہاں پر ممرس ڈیلائیسس سینٹر میں کر رہے ہیں انسانی جانوں کو بچا رہے ہیں ہمیں بار چار کا ان کی مدد کرنے چاہیے تاکہ انسانی جانیں بائے سکیں یہ ڈیلائیسس کا مسئلہ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے گردوں کی جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اسے بچائے اور لوگوں کو چاہیے اس کی بار چار کا حصہ میں ان مدد کریں ماشاءاللہ جناب کوئی بھی چیز ہے جس وقت تک لوگوں کا تعاون اور لوگوں کی بالخصوص جو مدد شامل نہ ہو اس وقت تک کوئی اکیلا آدمی کام نہیں کر سکتا یہ ڈیلائیسس سینٹر جو بیمبر کے اندر میں بھی گیا ہوں دیکھا ہے بہت خوبصورت جو کام کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی یہ کوشش ہے ان کی کوششوں کی وجہ سیوان کے کتنے ہزاروں لوگ جنہوں سے مستفید ہو رہے ہیں یہ انسانیت کی فلاح و بحبود اور ان کی خدمت کا پروگرام ہے اور دین اسلام ہمیں لوگوں کی خدمت کا ہی سبق دیتا ہے تو اس حوالے سے بہت اچھا یہ پروگرام ہوا ہے جو بھائیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب غلام عمر صاحب کو اور تفیق دے کہ اس سینٹر کو مزید توسی کریں اور ایسے سینٹر ازاد کشمیر میں مثلا میر پر میں اور باقی علاقوں میں بھی ہونے چاہیے لوگوں نے برچار کے حصہ لیا برچار کے اپنے طرف سے اس میں حصہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عجر عظیم عطا فرمائے اور جو ساتھی یہ کاروان لے کے چلے ہیں اس میں اور لوگ شامل ہوتے چلے جائیں اور مزید ترقی ان کو نصیب دیں تو انشاءاللہ سب پورا تعمل کرانگے تو جناب اچھا کام ہے تو اللہ تعالیٰ بھی کامیاب کر رہا اس کی اثنی دعا ہے اس طرح دی ایونٹ ہونے چاہیے دینے کیونکہ دکھی انسانہ دی ہیلپ جہے اثنان لوگ کامی نہیں کرنی جڑے بار آیاں تو اورکی نہیں کرنی ہے اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کامانا مقامی لوگوں کی کرٹریبیشن کی وجہ سے یہ ڈائلیسی سنٹر جو ہے وہ بہت سے لوگ کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کرے گا کامرمین ناصر حسین کے ساتھ شکیل سلام دنیا نیوز نیلسن